پروین کا شہر ایک ایکسیڈنٹ میں معذور ہو گیا تو سسرال والے پروین اور عرشت کو اپنے گھر لے آئے جہاں کچھ دن گزرے تو وہ لوگ عرشت سے بھیک مانگوانے لگے اور رات کو ساس اس سے سارے پیسے چھین لیتی تاکہ وہ کل کو اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر سکے اور سسر اور سالے بھی گھر بیٹھ کر کھانے لگے سارا دن سڑک پر بیٹھ کر عرشت کا وجود سوک کر کانٹا ہو گیا اور گھر میں اسے ٹھیک کھانا بھی نہ دیتے جب بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پیسے کٹھے ہو گئے تو عرشت سارے پیسے لے کر فرار ہو گیا اور اگلے دن جب براتی آئے تو ساس کول ماری میں پیسے نہ ملے تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ اب پروین ڈاکٹر کے سامنے بیٹھی چادر میں مو چھپائے دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی ڈاکٹر سے ریپورٹ میں لکھی ہوئی ہر ایک بات بتا رہا تھا جسے سن کر پروین روتے ہوئے ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جڑ چکی تھی کہنے لگی ڈاکٹر صاحب آپ تو فرشتہ ہیں دنیا والے آپ لوگوں کو مسیحہ سمجھتے ہیں آپ کو خدا کا واسطہ ہے میرے شہر کو بچا لیں اس کی ٹانگیں ٹھیک کر دیں یہ تو جوان جہان ہے بھلا میں ساری زندگی کیسے راشد کے ساتھ گزاروں گی ہم نے تو بڑے خواب دیکھ رکھے تھے جی وہ روتے ہوئے ڈاکٹر کو واسطے دینے لگی جسے سن کر ڈاکٹر بھی بخلا چکا تھا فوراں کہنے لگا کہ بی بی ہمارا کام صرف اور صرف علاج کرنا اور دوا دینا ہے اب خدا کی طرف سے اگر آپ کی شہر کی قسمت میں یہ لکھا ہے تو پھر اب ہم کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ دعا کریں ہم لوگ دعا اور علاج کرتے ہیں ڈاکٹر مسیحہ ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس جادو نہیں ہوتا جو وہ چھٹکی بچا کر اپنے پاس آنے والے مریض کو ٹھیک کر دیں گے ڈاکٹر بھی پچھلے آدھے گھنٹے سے پروین کا رونا دھونا سن رہا تھا بچائے بیماری کو سمجھنے کے وہ تو روتے ہوئے بار بار یہی ڈاکٹر کو کہہ رہی تھی کہ خدا کا واسطہ آپ کو میرے شوہر کو بالکل ٹھیک تھا کر دیں وہ پھر سے اٹھ کر چلنے لگے جبکہ یہ عمل تو کئی سالوں پر محیط تھا برحال ڈاکٹر کی طرف سے یہ سن کر پروین روتے ہوئے ڈاکٹر کی کمرے سے باہر نکلی تھی جیسے ہی باہر نکلی تو اسے رہداری میں اپنے امی ابو آتے ہوئے دکھائی دیئے وہ شاید پروین کو ہی ڈھونڈ رہے تھے جیسے ہی پروین نے اپنے ماں باپ کو آتے دیکھا تو مزید سبر نہ کر سکی دھاڑے مارتے ہوئے امی کے گلے لگ کر ایسے روئی کہ پورا ہسپتال ہی ان کی جاننے متوجہ ہو چکا تھا یہاں تک کہ کئی ڈاکٹر نکل کر مریضوں کو چھوڑ کر باہر آ چکے تھے وہی ایک نرس جو کہ راشد کی دیکھ بال کر رہی تھی اسے پوچھنے لگی کہ کیا اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو اس بات پر نرس نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ نہیں نہیں شوہر اس کا سکون کی دوا کھا کر سو رہا ہے مگر جس قدر یہ رو رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ سکون سے سو بھی پائے گا مجبوراں ڈاکٹر اور نرسز کو جا کر انہیں کہنا پڑا کہ شوہر مت کریں باقی مریض ڈسٹاب ہو رہے ہیں تب جا کر کہیں پروین چپ ہوئی تھی وہ روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ کر کہنے لگی کہ امہ راشد مذہور ہو چکا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج ہوگا اس کے باوجود بھی وہ لنگڑا لنگڑا کر ہی چلے گا ہماری شادی کو تو ابھی صرف چند ماہ ہی ہوئے ہیں اور ان کا یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ سن کر تو پروین کی ماں بھی پریشان ہو چکی تھی اپنی بیٹی کو دلاسہ دینے لگی راشد کو جب ہوش آیا اور اس نے اپنی ٹانگوں کو حرکت دینا چاہی تو وہ ہل ہی نہیں پا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے ساتھ موجود ہی نہ ہو وہ ہلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اٹھ نہیں پا رہا تھا جب پروین نے اسے روتے ہوئے بتایا کہ وہ معذور ہو چکا ہے تو راشد کو دھچکا سا لگا تھا اس کی آنکھوں سے دو آنسو بھی گرے تھے مگر اس کے بعد اس نے گہری سانس خارج کی اور کہنے لگا کہ جس حال میں اللہ رکھے میں راضی ہوں یہ کوئی میری ازمائش ہوگی انسان کو جو بھی بیماری آتی ہے اس کے بدلے میں اس کے بڑے سے بڑے گناہ ماف ہو جاتے ہیں میں بھی یہی سمجھ کر اس بیماری کو سہلوں گا یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہے راشد بڑا ہی نیک اور سادھا لو انسان تھا مگر ابھی تک اس کے گھر سے کوئی بھی اسے ملنے نہیں آیا تھا راشد بیٹھا سیپ کھا رہا تھا جو اس کی ساس اس کے لئے لائی تھی تب ہی ساس اس کے زخم قریدتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا تم پچھلے سات آٹھ دنوں سے یہاں پر ہو مگر نہ تو تمہاری ماں یہاں پر تمہیں پوچھنے آئی ہے اور نہ ہی تمہارا باپ تمہیں دیکھنے آیا ہے ارے ایسی بھی کیا ناراض کی ان سے اچھے تو ہم ہیں جو روز تمہاری خیر خریت پوچھنے آتے ہیں آخر کو ہم نے تمہیں بیٹی دی ہے یہ سن کر راشد شرمندہ سا ہو چکا تھا بھلا وہ اس بات کا جواب بھی کیا دیتا کچھ روز بعد راشد ڈسچارج ہوا تو پروین اپنے شہر کو لے کر اپنے سسرال چلی گئی جیسے ہی ویلچیئر پر بیٹھے ہوئے راشد کو لے کر گھر کے اندر داخل ہوئی تو ساس وہیں سہن میں بیٹھی ہوئی خوشک میوے کھا رہی تھی جیسے ہی راشد کو آتے دیکھا تو اسے کڑی نظر ڈال کر بولی رکو کہاں اندر گھسی چلی جا رہی ہو پروین کے تو قدم رکے تھے وہ حیرت سے اپنی ساس کو دیکھنے لگی جو کہ کاجو ہاتھ نے مٹھی بھر اٹھا کر پھانگ تیوی ان کی جانب آئی تھی پھر کمر پر ہاتھ رک کر کہنے لگی یہ کہاں کو چلتے آ رہے ہو تم دونوں تمہارا یہ شہر اگر بچ ہی گیا ہے مزاج کی تھی مگر سادگی کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی بے وکوف بھی تھی اسے جو جس بات میں لگتا وہ اسی میں ہی ڈوبتی چلی جاتی ابھی بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا ساس کے سامنے تو وہ گویا پتھر کی مورت ہو جایا کرتی تھی کہنے لگی کہ یہ تو ہمارا گھر ہے نا ہم یہاں نہ آتے تو پھر کہاں جاتے مگر یہ سن کر ساس فوراں کہنے لگی کہ کیا تیرا شہر اب دوبارہ سے کام پر جا سکے گا یہ سن کر پروین نے نفی میں سر ہلایا پھر ساس کہنے لگی کہ کیا یہ تمہیں دو پیسے کما کر لا دے گا یہ سن کر ایک مرتبہ پھر پروین نے نفی میں سر ہلایا تھا پھر ساس بولی کہ جب تمہارا شہر تمہارے خرچے نہیں اٹھا سکتا تو تم کیا چاہتی ہو کہ میں اور میرے بیٹے اور میرا شہر تم دونوں کے خرچے اٹھائیں اس کی مہنگی دوائیوں کے خرچے بھریں تم دونوں کو تین وقت کا کھانا دیں کیا ہم نے تمہارا ٹھیکہ لے رکھا ہے یہ الفاظ سن کر تو راشد کو بہت تکلیف ہوئی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے اس نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑیوی عورت کو دیکھا جو رشتے میں اس کی ماں لگتی تھی مگر کبھی بھی سگی ماں نہیں بن پائی تھی اس کی سگی ماں تو کینسر کی مریض تھی اس کے دنیا کے جانے کے بعد اس کے اببہ نے اس سے دوسری شادی کی تھی دوسری شادی سے بھی اس کے بہن بھائی پیدا ہوئے تھے مگر وہ تو اپنی ماں کے جانے کے بعد ہی یتیم ہو چکا تھا کیونکہ نہ ہی اس کا باپ پھر اس کے ساتھ پہلے جیسا رہا تھا اور نہ ہی اس کی ماں کی محبت اسے واپس مل پائی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ ایکسیڈنٹ کے بعد کتنے روز ہسپتال میں پڑا رہا مگر سوائے بیوی کے اس کے پاس کوئی بھی موجود نہ تھا بڑی ہی مشکل سے ہمہ جمع کر کے راشد کہنے لگا کہ اممہ اس گھر میں میرا بھی تو حصہ ہے میں کوئی ہمیشہ کے لیے تو اس ویلچئر پر نہیں بیٹھنے والا میری صحت کچھ ماں تک ٹھیک ہو جائے گی جب میں ٹھیک ہوا تو آپ لوگوں کی پائی پائی لٹا دوں گا مگر ساز تو کچھ سننا ہی نہیں چاہتی تھی اگلے پل دھکے مار کر اس نے راشد اور پروین کو گھر سے نکال دیا کہنے لگی کہ تم جیسے لنگڑوں کی اور فقیروں کی ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے پروین تو ایک بار پھر رونے لگی تھی جبکہ راشد اس پر بھی سبر کر گیا کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں فکر مت کرو خدا دیکھ رہا ہے انسان جو بھی عمال کرتا ہے اس کا عجر اور سزا اس دنیا میں یا پھر دوسری دنیا میں مل کر ہی رہتا ہے پروین کے پاس کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا اس لیے وہ راشد کے ساتھ اپنے میکے آئی دروازے پر دستک دی تو دروازہ آ کر اس کی ماں نہیں کھولا تھا ماں نے جب پروین اور راشد کو دیکھا تو تھٹک سی گئی تھی بڑی خوشی سے گھر میں داخل کیا مگر جب پروین کے ادھرے وے چہرے کو دیکھا تو پریشان سی ہو گئی کہنے لگی کہ بیٹا تو پریشان کیوں دیکھ رہی ہے کیا بات ہے سب ٹھیک تو ہے نا یہ سن کر تو پروین سے رہ ہی نہ گیا وہ روتے ہوئے سب کچھ اپنی ماں کو بتانے لگی جسے سن کر ماں بھی پریشان ہو چکی تھی یہ تو جان ہی چکی تھی کہ اب پروین اور راشد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی رہنے والے ہیں سسرال والوں نے تو سارے دروازے بند کر دی ہیں شام کو جب پروین کے اببہ اور بھائی گھر آئے تو اس مسئلے پر سوچ و بچار کرنے لگے پروین کے بھائی بھی اسی کے جیسے انتہائی آلسی اور بدزبان سے تھے پروین کے اببہ بھی کوئی خاص کھاتے کماتے نہ تھے بلکہ ہفتوں بعد جا کر کوئی کام کراتے پھر جب تک وہ پیسے چلتے رہتے گھر میں ہی بستر توڑتے رہتے جب دوبارہ پیسوں کی ضرورت ہوتی پھر جا کر کوئی کام کر کر آیا کرتے تھے پروین کے بھائیوں کو جب پتا چلا کہ اب ان کی بہن اور بہنوئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی رہنے والے ہیں تو فوراں ہی ہتے سے اکھڑ چکے تھے کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی ہم سے اپنے خرچے نہیں پورے ہوتے ہم کیا اب اس کے بھی خرچے اٹھائیں گے پہلے ہی امہ تو نے ہمارا دماغ خراب کیا ہوا ہے کہ دونوں بہنیں جوان گھر بیٹھی ہیں ان کی شادی کرنی ہے ان کا جہیز بنانا ہے اور اب ایک اور مصیبت ہمارے سر پر ڈال دی ہے ہم تو اس کا خرچہ نہیں اٹھانے والے پروین کی امہ یہ سن کر بیٹوں کو ڈانٹھنے لگی تھی خیر سے اب وہ تمہاری بہن کا شہر ہے تھوڑا بہت ہاتھ تو بٹانا ہی پڑے گا مگر پروین کا بڑا بھائی غصے سے کہنے لگا کہ بھائی میں تو نہیں اٹھا رہا اس کی ذمہ داری اگر ان دونوں نے اپنے خرچے پورے کرنے ہیں تو جا کر سڑکوں پر بھیک مانگ لیں مگر مجھ سے کوئی امید مت رکھیں بھیک کا لفظ سن کر تو پروین کی امہ سوچ میں پڑ چکی تھی اگلے ہی پل بیٹوں کا چہرہ دیکھنے لگی پھر دانتوں میں انگلی دبائے سوچ کر کہنے لگی کہ بیٹا بات تو تو نے بالکل ٹھیک کی ہے جتنی کمائی کراچی جیسے شہر میں بھیکاریوں کی ہوتی ہے اتنا تو کوئی کاروباری بندہ بھی نہیں کما سکتا ارے ایک کامیاب بھیکاری کئی کاروباریوں کو پیچھے چھوڑتا ہے اور پھر اپنے اندر کئی چھوٹے چھوٹے بھیکاریوں کو رکھ کر ان سے منافع بھی کماتا ہے اور یوں پورے کراچی سے پیسے کما کما کر وہ لاکھوں کا مالک بن جاتا ہے یہ سن کر تو بیٹے بھی ماں کا چہرہ دیکھنے لگے تھے اگلے ہی پل پروین کے ابا کہنے لگے کہ راشد تو ہے بھی لنگڑا شکل سے ہی مسکین غریب لگتا ہے اس کو دو تین مانگنے کی گن سکھا دیے جائیں تو کیا خوبی بھیک مانگا کرے گا یہ سن کر تو سب کے ہوش اڑے تھے انہوں نے اسی پر ہی سوچ بیچار کرنا شروع کر دی اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ اب راشد سے بھیک مانگ بایا کریں گے ویسے بھی جس قدر وہ سادہ اور بھولا سا شخص ہے دو تین مجبوری کے بول بولے گا تو خود ہی سیدھا ہو جائے گا اگلے روز جب ناشتہ کرنے کا وقت ہوا تو صرف ایک روٹی اور سادہ پانی لاکر پروین اور راشد کے آگے رکھ دیا گیا پروین کے ابا اور امہ بڑی ہی مسکین سی شکل بنا کر کہنے لگے کہ بیٹا برا مت ماننا مگر ہمارے پاس صرف اتنا ہی ہے ہم جو خود کھاتے ہیں وہی تمہیں کھلا دیں گے کاش ہمارے پاس پیسے ہوتے تو نہ صرف ہم تمہارا علاج کھرا کر تمہیں ٹھیک کرا دیتے بلکہ اچھا کھانے پینے کو بھی دیتے وہیں پروین حیرت سے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ رہی تھی ابھی اس نے دیکھا تھا کہ اس کی ماں کچن میں دیسی گھی کے پراتھے بنا رہی تھی اور سب بڑے ہی مزے سے دودھ پتی کے ساتھ کھا رہے تھے کچھ دیر تمہید باندھ کر بات کرنے کے بعد پروین کے ابا کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا جیسی تمہاری حالت ہے تم کوئی اور کام تو کر نہیں سکتے اس لیے بہتر ہے کہ تم جا کر لوگوں سے پیسے مانگنا شروع کر دو تمہیں کرنا کچھ نہیں ہوگا بس رش والی جگہ پر بیٹھ کر اپنے دکھ دھٹ بیان کرنا ہوں گے لوگ خود ہی تمہاری جھولی میں پیسے ڈال دیں گے یہ سن کر تو راشد کے پیروں کے نیٹے سے زمین نکلی تھی کتنی دیر وہ کچھ بول ہی نہیں پایا اپنے ساس و سسر کا چہرہ دیکھتا رہ گیا وہیں پروین بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی بڑے ہی غصے سے اپنے ماں باپ کو دیکھنے لگی پھر کہنے لگی کہ آپ ہوش میں تو ہیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں اب کیا اتنے بورے دن آ گئے ہیں ہم پر کہ آپ میرے شوہر سے بھیق منگوائیں گے یہ سن کر اس کی ماں نے اسے آنکھیں دکھائیں اور چپ رہنے کا کہا راشد کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ بولا کچھ نہیں پروین کے ابا کہنے لگے کہ بیٹا سوچ لو اسے تم اپنے سسرال کے ٹکڑوں پر بھی پلنے کا تانہ نہیں لے سکو گے بلکہ اپنے خون پسینے کی محنت کرتے ہوئے سر اٹھا کر اپنا اور بیوی کا خرچہ بھی اٹھا پاؤ گے ایسا کہہ کر پروین کی امہ اور ابا وہاں سے چلے گئے تھے جبکہ پروین اپنے شوہر کا جھیرہ دیکھتی رہ گئی کچھ دیر بعد وہ امہ کے پاس گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا پہلے ہی میرا شوہر معذور ہو چکا ہے اور اب آپ ایسی باتیں کر کے اسے مزید دکھ دے رہی ہیں کہ آپ میرا اور میرے شوہر کا خرچ نہیں اٹھا سکتے یہ سن کر پروین کی ماں نے اپنی بیٹی کے موپر ایک تھپٹ جڑ دیا پھر کہنے لگی کہ پاغل عورت ہوش کے نہ ہن لے تیرے دماغ میں کیا بھوسہ بھرا ہے نکال دے اپنے شوہر کی ہمدردیاں اپنے دماغ سے یہ شوہر اب تمہارے کام کر نہیں رہا شکر منع کہ اس سے ہمیں کوئی تو فائدہ ہو رہا ہے ورنہ ساری زندگی یہاں بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑتا رہتا تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ تیرا شوہر اب زیادہ کمائے گا اور پھر یہ بھی تو دیکھ تیرے بھائی کس قدر آلسی اور ہڈ حرام قسم کے ہیں تیرا شوہر جو پیسے کما کر لائے گا اسے تیری بہنوں کی شادیاں کروں گی تیرے اپنے خرچے پورے ہوں گے کہ تو عیش کی زندگی جیے گی ماں نے ایسے ایسے خواب دکھائے کہ پروین بھی لالچ میں آ گئی کہنے لگی کہ ہاں اممہ تو ٹھیک کہتی ہے میں راشد کو خود مناؤں گی کم از کم اس معذوری کا ہمیں کچھ تو فائدہ ہو بس پھر کیا تھا پروین تو راشد کو کہنے لگی کہ تم جا کر سڑکوں پر بھیک مانگا کرو اس سے ہمیں ہی فائدہ ہوگا اور ہم کسی کے محتاج نہیں رہیں گے بلکہ اپنا خرچ خود اٹھا پائیں گے راشد بھی اپنی بیوی کی باتوں کو سن کر مجبور ہو چکا تھا آخر وہ کر بھی کیا سکتا تھا اگلے ہی روز اس کے سالے اسے کراچی کی سب سے مشہور سڑک جہاں پر رش زیادہ ہوتا تھا وہاں پر بٹھائے تھے اس کا حلیہ بلکل مسکینوں جیسا کر دیا تھا اس کا گیرے بان چاک کر دیا گیا کپڑے ملیا میٹ کر دیے گئے بال بھی بکھیر لیے کہ یہاں تک کے سڑک کے ساتھ ہی اسے ایک جانب بٹھا دیا گیا جس سے یہ لگے کہ یہ سچ مچ معذور ہے چل نہیں سکتا راشد کتنی دیر ایک جانب بیٹھا اپنے آنسو حلق میں ہی اتارتا رہا آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے جو بھی تھا وہ غیرت منتط تھا مگر برحل کچھ بھی اس کے بس میں نہیں تھا وہ یوں ہی بیٹھا رو رہا تھا کہ جب ایک شخص اس کے پاس سے گزرا اور پچاس روپیہ اس کے پاس پھینک کر چلا گیا یہی اس کی غیرت پر پہلا تماشا تھا مگر وہ سبر کی گھون بھڑتا رہا اسے یوں باقی بھکاریوں سے الگ تھلگ ایک جانے بیٹھا دیکھ کر لوگ اس پر ترس کھا رہے تھے شکل سے بھی وہ کچھ انتہائی مجبور بیبس لگ رہا تھا آنکھوں سے آنسو مسلسل بے رہے تھے کہ لوگ اسے ہی پیسے دینے لگے پہلے دن ہی وہ تین ہزار روپیہ کما کر گھر آیا تھا جب ساس نے تین ہزار روپیہ دیکھا تو فوراں اس کے ہاتھ سے پیسے چھین لیے ہزار اپنے پاس رکھا ہزار شوہر کو دیا پانسو پروین کو دیا اور پانسو بیٹوں کو جبکہ راشد خالی ہاتھ ان کا موں تکتا رہ گیا سب سے زیادہ دکھ تو اس بات کا تھا کہ اس کی بیوی بھی بدل چکی تھی نہ ہی وہ اب اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھتی اور نہ ہی اس کے پاس بیٹھا کرتی بلکہ جس کمرے میں پروین اور راشد کو ٹھرایا گیا تھا وہاں سے بھی راشد کو نکال کر سٹور روم میں بھیج دیا گیا زمین پر ہی پرانا سبستر بچھا تھا ساس تو الٹا تنس کر کے ہستے ہوئے یہ بھی کہنے لگی کہ ارے بھائی بھکاریوں کی ایسے ہی سونے کی جگہیں ہوتی ہیں اب تم بھکاری ہو تو بھکاریوں جیسا رہنسین بھی اپنا لو نہ راشد اپنی زبان پر کفر لگائے خاموشی سے سب سنتا رہا روزانہ اسے سڑک پر چھوڑ دیا جاتا اور جو بھی وہ پیسے کما کر لاتا اسے ساس چھین لیا کرتی کھانے کا وقت آتا تو سب مرک مسلم کھاتے بریانی اور کورمے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہوتی راشد کے موں میں پانی آ جاتا کہ آج اسے کچھ اچھا کھانے کو ملے گا مگر جیسے ہی پروین کھانا لے کر آتی تو وہاں پر سوکھی روٹی اور پیاس کے اور کچھ بھی نہ ہوتا یہ دیکھ کر راشد کا دل بڑا ہی کھٹا ہوا پروین سے کہنے لگا کہ گھر میں تو بڑی ہی اشتہہ انگیز کھانے کی خوشبو آ رہی ہے تو میرے لیے وہ لے کر کیوں نہیں آئی یہ سن کر پروین کہنے لگی کہ تم تو بیمار ہو تمہارے لیے یہ چکنائی اور مثالی دار چیزیں ڈاکٹر نے منع کر رکھی ہیں اس لیے یہ میں سادہ کھانا تمہارے لیے لائی ہوں یہ سن کر راشد نے بھی پھیکی مسکرہ ہٹ چہرے پر سجائے اپنی بیوی کو دیکھا تھا اور پھر چپ چاپ وہ پیاس کے ساتھ روٹی کھانے لگا چند ماہ میں اس نے اتنے پیسے کٹھے کر لیے تھے کہ پروین کی بہنوں کا جہز بن سکتا تھا راشد ان بھیک کے پیسوں سے ہی اپنا علاج کروا رہا تھا مگر یہ بات نہ ہی اس نے اپنی بیوی کو بتائی تھی اور نہ ہی کسی اور کو پتا چلنے دی تھی بلکہ وہ ان کے سامنے یوں ہی معذوری دکھاتے ہوئے ایک طرف بیٹھا رہتا جبکہ وہ اب خود لنگڑا کر چل پھر سکتا تھا ایک روز پروین کی ایک بہن کیلئے رشتہ آیا مگر پروین کی امہ نے ایسے ہی بیٹیوں کی تعریف کی کہ اس نے پروین کی دونوں بہنوں کا ہی رشتہ مانگ لیا یہ دیکھ کر تو پروین کی ماں خوشی سے پھولے نہیں سمائی تھی آخر کو دونوں بیٹیاں بڑے گھر کی بہویں بننے والی تھی جب جہیز کی بات کی گئی تو انہوں نے جہیز کا سامان لینے سے منع کر دیا بلکہ یہ کہا کہ ہمارے ہاں تو بس پیسے ہی جہیز میں دیے جاتے ہیں اب آپ جتنے مرضی پیسے ہمارے بیٹوں کو دے دیجئے گا یہ سن کر ساس بھی خوش ہو چکی تھی ارے پیسوں کی اب انہیں کیا کمی تھی راشد تھا نہ کمانے والا یہ سوچ کر وہ اگلے روز راشد کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بس راشد بیٹا آج کے بعد تو صبح فجر کے وقت تھی اٹھ کر بھیک مانگنے کے لیے جایا کرنا اور رات دیر تک بڑی سڑکوں پر بھی بھیک مانگتے رہنا راشد کی تو حالت ہی بگڑ چکی تھی نہ ہی وقت پر اچھا کھانا ملتا تھا الٹا دھوپ میں بیٹھ بیٹھ کر اور اندر ہی اندر کڑ کڑ کر وہ بلکل سوک کر کانٹا بن چکا تھا ساس کی بات پر اس نے خاموشی سے سر ہلایا تھا وہ اب کسی سے بات نہیں کرتا تھا اس نے کئی ماہ لگا کر اپنی سالیوں کے جہیز کے پیسے جمع کر کے دیئے تھے ساس اور سالے تو ویسے بھی اب اس کی بھیک پر ہی گزارہ کیا کرتے تھے اگلے روز برات تھی جب رات میں سب سو چکے تو بڑی ہی مہارت سے راشد چلتا ہوا اس کمرے میں آیا جہاں پر سارا بھیک کا پیسہ پڑا ہوا تھا اس نے وہ سارے پیسے اٹھائے یہاں تک کہ ساس کا زیور بھی اٹھایا اور ایک پوٹلی سی بنا کر وہاں سے رفو چکر ہو گیا اگلے روز برات تھی راشد کا گھر میں نام و نشان تک نہ تھا مگر پروا کسے تھی لڑکے والے گھر میں آ چکے تھے نکاح کے وقت کہیں سے راشد بھی یوں ہی بھیکاریوں والی حالت میں وہاں پر آ گیا لڑکے والوں نے نکاح سے پہلے جہیز کے پیسوں کی ڈیمانڈ کی تو پروین کی ماں پیسے لینے کے لیے گئی اس نے اپنے شوہر اور بیٹوں کو بتایا پورا گھر چھان مارا مگر زیور اور پیسے نہ ملے ان کو پریشان دیکھ کر یوں ہی پھٹی پرانی حالت میں راشد چلتا وہاں پروین کے پاس گیا تھا کہنے لگا کیا ہوا بیگم اس قدر پریشان کیوں دکھ رہی ہو جب ایک بھیکاری کو پروین کو یوں بیگم کہتے سنا تو لڑکے والے کہنے لگے کہ یہ بھیکاری آپ کا دماد ہے یہ سن کر پروین کی ماں کچھ کہتی اسے پہلے ہی راشد بول اٹھا کہنے لگا کہ جی میں ان کا دماد ہوں یہ سن کر ہونے والے دونوں دماد سوچ کر کہنے لگے کہ یہ تو بھیکاری ہے اس کو ہم کئی بار سڑک پر بھیگ بھی دیتے آئے ہیں کیا یہ بھیکاریوں کا خاندان ہے اممہ آپ نے ہمارا رشتہ کیا بھیکاریوں کے خاندان میں جوڑ دیا ہے لوگ پروین کی ماں کو باتیں سنانے لگے لڑکوں کی ماں نے تو آسمان سر پر اٹھا لیا تھا پروین سو صفائیاں پیش کرنے لگی مگر راز بالآخر کھول ہی چکا تھا اور یوں کھولا تھا کہ پروین کے ماں باپ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ پروین کی ماں اپنے دمادوں کو اپنے گھر کا نوکر بنا کر رکھتی ہے پھر ان سے بھیک منگواتی ہے اور گھر کے مرد گھر میں پڑے بستر توڑتے رہتے ہیں یہ خبر سننا تھی کہ ہر کوئی ان سے دور بھاگنے لگا بھیکاری نہ بنا دیں راشد بڑی ہی چلاکی سے وہاں سے رفو چکر ہو چکا تھا اور پھر چند روز بعد پروین کو طلاقے کاغذات بھیجوا دیئے تھے اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ ان پیسوں سے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر کے بیٹھ کر آرام سے زندگی گزار سکتا تھا جبکہ پروین نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا شوہر اس قدر چلاکی بھی دکھا سکتا ہے